اللہم صلی و صلی و بارکانا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں میں نے آپ کو یہ تو بتایا کہ کاہن کہتے کس کو ہیں یعنی یہ پیشنگوئی کرنے والے ہوتے ہیں اور ہمارے جاہل لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اچھا کہانت کی حقیقت کیا ہے اس بارے میں ذرا دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الکہانہ کے کاف پر زبر ہے الکہانہ لیکن زیر کے ساتھ بھی جائز ہے الکہانہ بھی پڑا جاتا ہے اس سے مراد ہوتی ہے علم غیب کا دعویٰ کرنا مثال کے طور پر اسباب کو دیکھ کر زمین میں واقع ہونے والی چیزوں سے باخبر کرنا تو یہ فتح الباری میں اس کی یوں ڈیٹیل آتی ہے اچھا فتح الباری کا میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے فتح الباری جو ہے وہ دراصل تفسیر البخاری تشریح البخاری جیسا قرآن کی کتابوں کی تفسیر ہوتی ہے اسی طرح حدیث کی کتابوں کی بھی تفسیر یا تشریحات ہوتی ہیں تو ان میں جو فتح الباری کا مقام ہے وہ اللہ عزوجل کے حکم سے اتنا عالی ہے کہ پھر اس سے اندہ کوئی تفسیر یا تشریح بخاری نہیں ملتی لیکن تشریح بخاری جس طرح قرآن کی کئی تفسیر ہیں اس طرح بخاری شریف کی کئی تشریحات ہیں تو بہرحال اس لئے ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں کہ جب کوئی حدیث ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان تشریحات میں جاتے ہیں کہ اس پہ علماء نے کیا رائے قائم کی اور مختلف زمانے میں پھر علماء نے مختلف تشریحات بیان کی ہیں بعض تشریحات زمان و مکان کے لحاظ سے اس میں ڈیٹیلز آتی جاتی بڑھتی رہتی ہیں بعض میں فقہی مسائل کو انکلوڈ کیا جاتا ہے تو حدیث جو ہے ایک بہت خوبصورت سبجیکٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایکسٹریملی کامپلیکیٹڈ بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ہے حدیث کا میدان بڑا مشکل میدان ہے اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال تو اس زمن میں شیخ محمد بن صالح العثیمین فرمانتے ہیں کہ الکہان فعالوہ کے وزن پر ہے اور کہن سے ماخوز ہے یعنی کہن جو ہے اس سے یہ نکلتا ہے اور یہ فعالوہ ہے فعالوہ ہے یہ اس کا فعل ہے اس سے مراد جھوٹ باندھنا یا اٹکل ہانکنا اور حقیقت کو بے بنیاد ذرائع سے تلاش کرنا ہے تو یہ ایکسپلینیشن فقہ العبادات میں آتی ہے اس کی حقیقت کے بارے میں امام بخاری نے اپنی صحیح میں بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف بیکار کی بات ہے محض لغو بات ہے ان لوگوں نے ارس کی کہ اے اللہ کے رسول وہ ہمیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو کبھی سچ ہو جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ کلمہ حق ہے جن کو یہ جن اچک لیتا ہے پھر اپنے دوست کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر پیش کرتا ہے تو اس حدیث کو امام بخاری نے امام مسلم نے دونوں نے اس کو اخراج کیا ہے اس کا متفق علی حدیث ہے جو متفق علی حدیث ہوں اچھا پھر اس کو امام بغوی نے امام احمد نے امام بہقی نے امام ذہبی نے امام ابن الاثیر نے اچھا اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک اور حدیث کی کتاب آداب المفرد اس میں بھی امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں اچھا اسی طرح امام مسلم نے عبد بن حمید سے انہوں نے عبد الرزاق سے روایت کی ہے کہ حدیث میں وارد لفظ یختفہ الجنن کے معنی یہ ہے کہ جن اسے اچھک لیتا ہے یا تیزی کے ساتھ چھینتا ہے جھپٹتا ہے اور لپک کر لے لیتا ہے جیسا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے مگر جو کوئی ایک آد بات اچھک لے بھاگے یعنی بات کو تیزی سے لپک لے سورہ صافات کی آیت ہے حافظ ابن حج رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں اصل چیز یہ ہے کہ جن فرشتوں کی باتوں میں سے کچھ اچھک لیتا ہے جسے وہ کاہن کے کان میں ڈال دیتا ہے تو لفظ کاہن کا اطلاق اور راف پر بھی ہوتا ہے جو کنکریاں پھیک کر فال نکالتے ہیں تو یہ بھی ایک عرب میں بڑے مشہور ہوا کرتے ہیں اور راف تو سیرت کی دروس میں بھی شاید ان کا ذکر میں نے کیا ہوا آپ سے یا کبھی آئندہ دروس میں ذکر ہو تو یا عرب کی تاریخ میں تو اور راف جو ہوتے ہیں ان کا کام کنکریاں پھیک کر فال نکالنا ہوتا ہے جسا ہمارے پاس وہ توتے کو بٹھاتے ہیں فال نکالنے کے لئے وہ بھی غلط ہے تو بہرحال اسی طرح نجومی پر بھی ہوتا ہے ان کا جو کاہن ہیں ان کا جو اطلاق ہے وہ راف پر بھی ہوتا ہے اور نجومیوں پر بھی ہوتا ہے تو علم و نجوم یعنی ستاروں کا علم دیکھ کر چال دیکھ کر بتانے والے اچھا اس کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے جو دوسرے کاموں کو انجام دیتا ہے اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے اچھا المحکم میں مذکور ہے کہ کاہن غیب کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے الجامع میں ہے کہ اہل عرب ہر اس شخص کو کاہن کہتے تھے جو کسی چیز کے وقوع سے قبل اس کی خبر دے امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور فتح الباری میں یہ قول نقل ہے کہ کاہن ایسی قوم ہیں جن کے پاس بغض و عناد والے ذہن شر و فساد والے نفس آگ اور شولے والی طبیعتیں والے لوگ جاتے ہیں اور شیعاتین کے مابین فطرت کی اسی مناسبت کے باعت اچھا ان کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ پائے جاتی ہے کہ ان کے اندر بے حد شر ہوتا ہے فساد ہوتا ہے ان کے نفس خراب ہو چکے ہوتے ہیں آگ اور شولے والی یعنی ان کے غصے والی جلال والی طبیعتیں ہوتی ہیں ان کے ذہن بھی پراغندہ ہوتے ہیں تو شیعاتین جو ہے ان کی اس ذہنی قیفیت سے مطابقت رکھتے ہیں اس لئے شیطانوں کی طرف ان کا جھکا ہوتا ہے اور شیطان بھی ان کی طرف جھکاؤ کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام یہ خرابہ ہے اور یہ خرابہ میں مدد کرتے ہیں تو دور جاہلیت میں بالخصوص عربوں کے نزدیک سلسلہ نبوت نہ ہونے کے باعث ہر طرف یہ قاہن پھیلے ہوئے تھے اور امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاہن وہ ہوتا ہے جو زمانہ مستقبل کے حالات کی خبریں دیتا ہے اور راز و اسرار کو جاننے اس کے علاوہ علم غیب سے واقفیت کا دعویٰ کرتا ہے عربوں میں قاہن ہوتے تھے جو واقعات کو جاننے کا دعویٰ کرتے تھے ان میں سے بعض یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ جنوں کا ایک سردار ان کے تابعے ہیں جو انہیں خبریں پہنچاتا ہے ان میں سے بعض اپنی قوت فہم سے امور غیبیہ کو جاننے کا بھی دعویٰ کرتے تھے تو شرح السنہ میں اس کی ڈیٹیل یوں آتی ہے اچھا امام ابن قیم الجوزیہ رحمت اللہ علیہ کہانت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کاہن شیطان کے پیغمبر ہوتے ہیں یعنی شیطان جو ان کو پیام دیتا یہ آگے پہچا دیتے پہنچا دیتے تو اس زمن میں یہ اس کے پیغمبر ہوئے شیعتین کے تو کیونکہ مشرقین بے قراری کے ساتھ ان کے پاس جایا کرتے تھے اپنے اہم معاملات میں ان سے فریاد رسی کرتے تھے ان کو سچا جانتے تھے ان سے فیصلہ کرواتے تھے ان کے فیصلوں پر ازامند ہو جاتے تھے جس طرح کے رسولوں کی پیروی کرنے والے رسولوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ لوگ یہ عقیدہ ان کاہنوں کے ساتھ رکھتے تھے معادلہ کہ علم غیب رکھتے ہیں یہ آسمانی خبریں دیتے ہیں یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں جنانچہ وہ مشرقین کے نزدیک رسولوں کے ہم مقام ہیں تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ کاہن شیعتین کے رسول ہوتے ہیں جنہیں شیطان اپنی جماعت یعنی مشرقین کی طرف بھیجتا ہے اور انہیں سچے رسولوں کے مشابہ بنا کر پیش کرتا ہے تو اغاثت للحفان میں امام ابن قیم الجوزیہ کا یہ قول آتا ہے اچھا شیق عبداللہ بن جاراللہ کہتے ہیں کہ کاہن وہ شخص ہوتا ہے جو چوری چھپے سننے والے والوں یا آسمانی خبریں اچک لے بھاگنے والے جنوں سے اخذ کرتا ہے ان سے لیتا ہے اور غیب کی باتوں پر اور غیب کی باتیں اور مستقبل میں ہونے والے واقعات ان کی خبریں دیتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دل میں پوشیدہ باتوں کی خبریں بھی دیتا ہے جی زمن میں میں پچھلے کسی ایک درس میں آپ سے حجاج بن یوسف کا ایک واقعہ زمن میں نقل کر چکا ہوں کہ جب اس نے اسے پتا چلا کہ فلاں ایک جادوگر آدمی آیا ہے تو اس نے اس سے کہا تو پھر وہ پوری ڈیٹیل میں آپ سے پہلے بیان کر چکا ہوں تو بہرحال یہ جو شیخ عبداللہ بن جاراللہ کا قول ہے کہ ہم نے تذکیر البشر کے صفحہ نمبر 40 سے لیا ہے بہرحال تو یہ ہوتا ہے کہاہن اور یہ ہوتی ہے ان کی حقیقت اب کہانت کی قسمیں ہیں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہانت کی کئی قسمیں ہیں پہلی قسم تو یہ ہے جس میں وہ جنوں سے حاصل کرتے ہیں جن ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں یہاں تک کہ سب سے اوپر والا جن آسمان پر ہونے والی گفتگو سن کر اپنے نیچے والے جنوں کو بتاتا ہے کرتے 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 کاہن تک بات آتی ہے پھر کاہن اس میں پچاس ہزار چیزیں ملا جلا کے لوگوں کو بتاتا ہے اس میں ایک آت بات جو صحیح والی ہوتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن جب اسلام آیا اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آسمان تک شیطانوں کی پہنچ پر سخت پیرا بٹھا گیا اور ان پر ٹوٹنے والے ستاروں کو چھوڑ دیا گیا بس اب صرف شیطانوں کو کبھی موقع پا کر بعض باتوں کو تیزی تیزی سے اچک لینا بس اتنا ہی کام رہ گیا جسے اوپر والے شیطان تیزی سے اچک کر نیچے والوں کو بتاتے اور کرتے کرتے بات آگے تک آ جاتی لیکن اکثر معاملات میں ان کے اوپر شہاب ساقب آلگنے لگے تو قرآن کریم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا سورہ صافات میں مگر جو کوئی ایک آت بات اچک لے بھاگے تو فور نہیں اس کے پیچھے دہکتا ہوا شولہ لگ جاتا ہے اسلام کی آنے سے پہلے کہانت کی مسئیبت عروج پر تھی جیسا کہ ابن حشام کی سیرت النبی کی پہلی جلد میں یہ دو کاہنوں کا ذکر ملتا ہے شق اور سطیح اور اس کو ہم سیرت النبی کے شروع کے دروس میں میرے خیال سے تیسرا یا چوتھا درس ہوگا اس میں ان دونوں کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں شق اور سطیح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ تھے ان کے قصے بہت مشہور ہیں مگر اسلام کے بعد کہانت جو ہے وہ شاز و نادر ہی رہ گئی بلکہ قریب تھا کہ مکمل فنہ ہی ہو جائے اور بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اچھا دوسری قسم وہ ہے جس میں جن جس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ایسی خبریں فرام کرتے ہیں بے خبر رہتا ہے اگر یا اگر باخبر رہتا ہے تو قریب رہنے کے باعث مگر دور رہنے کے سبب مطلقاً بے خبر ہو جاتا ہے تو یہ وہ باتیں جو عام طور پر جو ہے وہ لوگوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کو اس پر متعلق کرتا ہے یہ وہ آسمانی خبریں نہیں ہوتی یہ لوگوں کے راز ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ایک واقعہ پچھلے دروس میں سے کسی ایک درس میں مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے قبر کیا تھا کہ جب انہوں نے اپنے منشی سے کہا تھا کہ خاص فہرست بناو اور وہ مکھی آکے بیٹھی اس نے مکھی کو مارا اور پھر اصل میں وہ جن تھا جس نے باہر آ کر اس خاص فہرست کو عام کر دیا تو یہ ایک اور قسم اچھا تیسری قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہے جو گمان اٹکل اور اندازے کے ذریعے ہوتی یعنی بعض کو اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے لیکن وہ اس میں بکسل جھوٹ کی آمیزش کر دیتے ہیں کہ وہ گمان کرتے ہیں لوگوں کو دیکھ کر ایک انیلائز کر کے یہ ایسا ہوگا تو پھر یہ ایسے سوچتا ہوگا ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو وہ اگر وہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں لگ جاتا ہے نا تو بس وہ ان کی کہانت ہو جاتی ہے تو یہ قسم ہوتی ہے چوتھی قسم وہ ہے جو تجربہ اور عام آدات پر اعتماد کے ذریعے ہوتا ہے کہ جو واقعہ پہلے ہو چکا ہے اس سے آئندہ کے نتائج پر استدرال کرتے ہیں اس آخری قسم میں جو چیز جادو کے مشابہ ہے وہ ان میں سے باس کا پرندوں کو اڑا کر فال لینا زمین پر لکیریں کھینچ کر ذائچے بنانا ستاروں کے قوائف سے یعنی ہم کی چال سے حالات معلوم کرنا یہ تمام چیزیں شرعاً قابل مضمت ہیں اور فتح الباری میں اسی کی ڈیٹیل اللہ محافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جمع کی ہے اچھا اللہ محافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کہانت کا جادو سے تعلق ہے زمن میں بھی علماء نے کچھ باتیں نکھی ہیں تو اس میں بھی ہم ذرا کچھ ایک بات آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان قدر مشترک کچھ چیز ہے یعنی شیطنت دونوں میں ہے شیاطین دونوں میں انوالو ہیں چاہے جادو ہو یا کہانت ہو تو شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں جس طرح کاہن مستقبل کی خبریں بتلا کر لوگوں پر اپنا اثر ڈالتا ہے اس طرح جادو گربی لوگوں کے عقل اور ان کی فکروں اور ان کے جسموں پر اثر انداز ہوتا ہے کبھی کبھی تو وہ مسحور کو ایسے تہمات میں مبتلا کر دیتا ہے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو فقہ العبادات میں ان کا یہ قول آیا ہے کہ بعض دفعہ تو ایسا مسحور کر دیتا ہے نا سہر کہ انسان کو جو چیزیں نہیں ہوتی نا اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایسی ہیں اچھا اور راف جو ہیں یہ قیافہ شناس ہوتے ہیں اسی طرح علم جوتش جو ہے یہ نجومیت ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کا علم ہوتا ہے تو یہ بھی عربوں میں بڑے جو ہے وہ ملتے تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پھر اگلے درس میں پھر ایسے کریں گے جو راف پہ بات کر لیں گے اور پھر نجومیوں پہ بات کر لیں گے اور پھر اس کے علاوہ جو ہے کاہن اور نجومی کے پاس جانے کی جو ممانعت ہے اور ان کی جو کمائیں وغیرہ کی حرمت ہے اور تو ان سب کے اوپر انشاءاللہ سے اگلے درس میں بات کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ